اسلام علیکم اسلام علیکم آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے آواز کے ساتھ ساتھ آپ سب کو میری شکل بھی نظر آ رہی ہے اللہ علیکم اسلام جی سر چلیں اور کیا حال چالیں آپ لوگوں کے ٹھیک ٹھاک ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے مزاج کیسے ہیں اچھی بات ہے آج کسی نے کیم بھی آن کیا کل جہا ہے زید نے کیا ہوا تھا آج اس نے بھی نہیں کیا اچھا جی عبدالعافی کہہ رہا ہے سر فائن سر and what about you I'm cool I'm good I'm also fine اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک تھا فیٹ پارٹ ملکم اسلام عبدالصبور صاحب آپ نے دیر کر دی کلاس میں آتے آتے ہیں بڑی دیر کر دی محربہ آتے آتے ہیں اور بتائیں آج آپ کے شہر کا موسم کیسا ہو رہا ہے آئی دہور کا تو اتنا زبردست ویدر ہو رہا ہے نا کہ جب میں کلاس لینے آ رہا تھا تو دل کر رہا تھا کہ کلاس لینے نہ ہوں کئی اور نکل جاؤں ایسی رسپوں میں بھٹک جاؤں بڑا رومیٹک ہو رہا ہے ہاں ادھر پہ بھی بڑا رومیٹک ہے وہ ہو رہا ہے کہاں کہاں پہ ہو رہا ہے بھئی ساتھ اپنے شہر کا نام بھی لکھ دیا کرو نا اب مجھے کیا پتا ہاں چی لاہور کا تو بہت اچھا ہے موسم اچھا اسلام آباد میں اچھا ہو رہا ہے بادل ہیں سر اور کبھی کبھی ریم شن ریم شن میرپور میں اچھا جی ایسے میرپور میں موسم اچھا ہو رہا ہے بڑی بات ہے یہ میرپور کون سے والا ہے دو ہے نا ایک تو میرپور جو سین میں آئی گیس اور ایک میرپور ازاد کشمیر میں بھی ہے اچھا جی سیسلام آباد کا بھی اچھا ہو رہا ہے سر گھر سے کلاس کنڈک کر لیا کریں تو بھئی گھر سے کلاس کنڈک کروں یا پیک سے کلاس کنڈک کروں جب میں نے کلاس لینی ہے وہ تو روم میں بیٹھ کی لینی ہے وہ کون سا میں آؤٹڈور باہر جا کے لوں گا اور ساست بارش بھی ہو رہی ہوگی ساست پکوڑے بھی کھا رہا ہوں گا ساست چائے بھی پی رہا ہوں گا یا کافی بھی پی رہا ہوں گا اور پرہا بھی رہا ہوں گا اس طرح کا تو بھی آوکشن اتنا آویلیبل نہیں ہے ازاد کشمیر والا ازاد کشمیر والے میں تو پھر نارملی ویسی ہی موسم اچھا رہتا ہوگا ملتان میں بارش ہو رہی ہے چلیں جی ملتانیوں کے لیے یہ بھی بہت زیادہ جائنا رحمت کا باعث ہے کہ ادھر پہ بارش ہو رہی ہے ادھوائید ادھر پہ صرف ہوایں چلتی ہیں دھیر ساری مٹی لیے ہوئے ٹھیک ہے جسے آندھیک بولا جاتا ہے بس ادھر پہ وہی کام ہوتا ہے بارش تو کبھی کبھی ہوتی ہے کیونکہ ملتان میں یہی چیزیں تو مشہور ہیں گرد، گدہ، گرمی یہی بات ہے نا محمد ارتزا صاحب ارتزا نامی ہے نا چودری محمد ارتزا اچھا جی مجھے بتائیں کہ کل جو ہم نے پڑا وہ سب کو سب کچھ سمجھ آگئے اگر کسی کو کوئی مسلم سائل ہے کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو بتائیں جی عثمان احمد نے کہہ دیا کہ کلیر ہو گیا ہے جی عثمان احمد یہ وہی والا عثمان احمد ہے چودری عثمان احمد اچھا چودری تو یار آپ کی کاس کیا ہے آپ کی کاس کیا ہے رائیں ہیں اچھا اچھا جی کامل وسین صاحب کہہ رہے ہیں سر اب ہم آن لائن ہی پڑھیں گے اللہ جانے یار اللہ جانے یا تباڑا انکل شفقت محمود جانے سٹوڈنٹ کا چہیتہ ٹھیک ہے وہ جانے کے جانا ہم آن لائن ہی پڑھیں گے یا فیزیکل کلاسز بھی ہوں گے ویسے موسٹ پو بیبیلی مجھے یہ لگتا ہے کہ فیزیکل کلاسز نہیں ہوں گے آن لائن ہی چلیں گے اچھا جی سر دوبارہ بتا دیں بھئی اس میں کونسا پوائنٹ سمجھ نہیں آیا جو سپیسیفک سمجھ نہیں آیا پوائنٹ سمجھ نہیں سمجھ آیا ایک کو پوائنٹ نمبر بان نہیں سمجھ آیا ایک کو پوائنٹ نمبر بان نہیں سمجھ آیا ایک کو پوائنٹ نمبر بان نہیں سمجھ آیا اچھا جی یہ ادھر سے مجھے بتائیے گا پوائنٹ نمبر بان نہیں سمجھ آیا ایک کو پوائنٹ نمبر بان نہیں سمجھ آیا ایک کو پوائنٹ نمبر بان نہیں سمجھ آیا اچھا جی اگر وہ شورٹ ترم ریزیڈنٹ ہے تو فوراں سوٹ سے وہ جو بھی انکم کمار ہے وہ پاکستان میں جو ہے ٹیک سیبل نہیں ہوگی اگزیمٹ ہوگی وہ پاکستان میں ٹیک سیبل تب ہی بنے گی اگر وہ والی انکم وہ پاکستان میں لے آئے گا یا پاکستان میں رسیب کر لے گا ان دو کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے گا تو پھر وہ ٹیک سیبل بنے گی ادرائیس پھر وہ ٹیک سیبل نہیں بنے گی چلیں جے اس کے علاوہ سر یہ تھری یار کنٹینیوسلی ہوں گے یا پھر اس میں گیپ آ سکتا ہے ابھی تو وہ تھری یار کنٹینیوسلی ہی لگ رہے ہیں اس میں کہ اگر سپوز وہ آیا ہے تو تین سال کے لیے چلیں جے اس کے علاوہ 2.3 میں کیا چیز سمجھ گیا ہی کون سا پوائنٹ امار حسن نے کہا کہ سر 2.3 میں جی امار بتائیں 2.3 میں کون سا پوائنٹ پوائنٹ نمبر 2 جی پوائنٹ نمبر 2 میں وہ سمپلی بیٹا یہ بات کر رہا ہے کہ اگر کوئی بھی ریزیڈنٹ انڈویجیل ہے ٹھیک ہے اگر وہ باہر کے ملک چلا جاتا ہے ادھر سے سیلری انکم انگ کر رہا ہے جو کہ پاکستان میں ٹیکسیبل نہیں ہوگی اگر اس نے باہر کے ملک اس کے اوپر ٹیکس پے کر دیا ہے تو وہ ٹیکس کس طریقے سے پے کر سکتا ہے بھئی جو اس کا امپلائر ہے ٹھیک ہے اس نے ایڈ سور تھی اس کے اوپر ٹیکس کاٹ لیے ٹھیک ہے اور جو ادھر کی ریونی آتھورٹی ہے جو ٹیکسیشن کو ایڈمنیسٹری کرتی ہے اس کو جمع کروا دیا یا پھر اس نے بزاتے خود ہی اس کو جمع کروا دیا تو وہ ہوگا کہ بھئی اس نے ٹیکس پے کر دیا فوراں میں سیلری پے تو اس لیے وہ پاکستان میں ٹیکس سے بل نہیں ہے پاکستان میں اس نے ٹیکس اس کے اوپر نہیں دینا سر پوائنٹ ون میں انڈیویجیل ایمپلائیمنٹ کا کیا مطلب ہے کون سی اہلی جگہ پہ انڈیویجیل ایمپلائیمنٹ انڈیویجیل ایمپلائیمنٹ انڈیویجیل ایمپلائیمنٹ بیٹا اس میں ایس بھی لگا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ انڈیویجیل پرسن ادھر پہ ایمپلائیمنٹ کر رہا ہے ایمپلائیمنٹ کیا ہوتی ہے نوکری یہ دیکھیں نا یہ ایس بھی ڈالا ہوئے ایس کا مطلب ہے کہ اس انڈویجل کی ایمپلائیمنٹ کیونکہ جب یہ کومن ڈال کے ایسا ڈال جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اوہ کا 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 یا کی ورسوار جی کسی کا کوئی اور پوائنٹ کوئی اور بات ہے تو بتائیں ادر وائس پھر ہم آگے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں سر پوائنٹ ٹو کی بات سیکشن ون زیرو ٹو سیکشن ون زیرو ٹو میں آپ کہہ رہی ہیں کہ پوائنٹ نمبر ٹو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بتا دے گا کہ بھئی جو فورنس ہو سیلری ہے اس کے اوپر اس نے باہر کے ملک ٹیکس دے پے کر دیا ہے کی نہیں پے کر دیا اگر اس نے نہیں بتایا ہوگا یا کچھ جب ہم پریکٹس کریں گے جب ہم سیلری کریں گے تو تو تب میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کیا عزمشن لینی ہے کیا نہیں لینے سر اسی پوائنٹ کو تو ریپیٹ کر دیں پوائنٹ نمبر ون آف ٹو پوائنٹ بھائی سیمپل ہی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی انڈیویجیل پرسن پاکستان میں سی فیس وجہ سے ہے کیونکہ اس کی نوکری ادھر پہ ہے امپلائمنٹ کا مطلب ہوتا ہے نوکری ٹھیک ہے اور جو اس کا سٹے پیریاد ہے اگر وہ تین سال سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرتا تو وہ شورٹ امٹ اور اس کی فورن سورس انکم جو ہے کیا ہوگی ایکسیمٹ ہوگی ٹھیک ہے اور کسی کو کوئی مسئلہ آپ لوگ جانے یہ پانچ چھے منٹ کے اندر پورے کا پورا لیکچری ریوائز کروا لیتے ہیں اب دل مکیت کہہ رہے ہیں سر میری نیٹ پرابلم تھی ابھی انٹر ہوں کلاس میں اگر آپ نے کچھ بتایا ہے کائنڈلی ریپیٹ کرتے ہیں نیکل والی ہی باتیں ہو رہی ہیں ابھی ابھی اور کچھ نیا نہیں پڑا چلیں آگے ہم آ جاتے ہیں کل یہاں تک ہم لوگ نے کر لیا تھا اب ہم آ جاتے ہیں کومن رولز پہ ٹھیک ہے کومن رولز پہ یہ اپوشمنٹ آف ڈیڈکشن چھوڑ دیں یہ میں کل کرواؤں گا آپ کو ٹھیک ہے ابھی ہم ادھر پہ آ جاتے ہیں فیئر مارکٹ ویلیو کے اوپر چلیں جی فیئر مارکٹ ویلیو کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں پھر ادھر پہ جو سپیسیفک لکھا ہو ہے وہ بھی ہم پڑھ لیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فیئر مارکٹ ویلیو ہمیں چاہیے کیوں ہم اس کی ڈیفینیشن کیوں پڑھ رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فیئر مارکٹ ویلیو ہوتی کیا بھائی اگر کوئی بھی گوڈ میں مارکٹ میں جا کے سیل آؤٹ کروں گا اگر کوئی بھی گوڈ جو ہے کوئی بھی سرویسیز میں مارکٹ میں جو ہے رینڈر کروں گا مارکٹ میں پروائیڈ کروں گا تو اس کے بدلے جو مجھے پیسے ملیں گے جو مجھے اماؤنٹ رسیو ہوگی وہ کیا ہوگی ظاہر ہے اس کی فیئر مارکٹ ویلیو ہوگی ایسی ہوگا نا اب بات یہ ہے کہ ہم ٹیکسیشن میں فیئر مارکٹ ویلیو کیوں پڑھ رہے ہیں جب ہم آگے چاہ کے ہیڈز آف انکم پڑھنا سٹارٹ کریں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا سیلری پڑھا تھا پروپٹی بتایا تھا بزنیز انکم کیپٹل گینز وغیرہ تو اس میں فیئر مارکٹ ویلیو کا کنسیپ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہم سیلری پڑھیں گے تو کیا پتا ہمیں جو ہے کوئی بینیفٹس میر رہے ہو ٹھیک ہے کوئی پرپوزیٹس وغیرہ میر رہے ہو تو اس کو جو ہم نے ریکارڈ کرنا ہوگا ٹیکسیشن پرپس کے لیے وہ فیئر مارکٹ ویلیو پہ کرنا ہوگا جب ہم پروپٹی میں جائیں گے جو ہمیں رینٹ مل رہا ہوگا جو ہم نے ریکارڈ کرنا ہوگا وہ کس کے اوپر کرنا ہوگا فیئر مارکٹ ویلیو پہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ادھر پہ انہوں نے فیئر مارکٹ ویلیو تھی جو ہے ڈیفینیشن بتا دیم چلیں ایک منڈ ہولڈ کریں ازان ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم آکے پڑھیں مرکٹ ویلیو کا کیا مصطب ہوتا ہے آپ جنرل بھی تو دنیا میں رہتے ہی ہیں اگر اب چینی ہے ایسے مجھے نہیں پتا مارکٹ میں کیا ریٹس آ رہا ہے اگر وہ 110 رپے پرائز ہے تو بھئی اس کی مارکٹ پرائز جو ہے 110 رپے ہے تو وہ اگر جو ہے کوئی آپ کو 100 رپے پہ دے دیتا ہے یا 105 رپے پہ دے دیتا ہے تو وہ مارکٹ پرائز نہیں ہوگی مارکٹ پرائز کا وہ ہوتا ہے جو ایک سٹنڈرڈ پرائز مارکٹ میں چاہ رہی ہوتی ہے جو لہور آلے ایریا میں ہیں میرے خیال میں ادھر پہ میرے تو ازان ختم ہو چکی ہے تو ہوپسو کہ آپ لوگوں کی طرف بھی ختم ہو چکی ہوگی یہ لے جی ادھر پہ اس نے کہا ہے کہ بھئی اچھا جی جنرل کنسیب سمجھ آگے آپ کو فیئر مارکٹ ویلیو کیا ہوتی ہے میرے خیال میں تو یہ لاؤ وغیرہ میں بھی آپ لوگوں نے کہی نا کہیں فیئر مارکٹ ویلیو کا کنسیب پڑھا ہوگا تو آپ لوگوں نے اکاؤنٹنگ میں بھی پڑھا ہوگا تقریباً وہی ملتا جوتا ہی ہے اس میں ایسا ج کوئی شینج نہیں ہے یہ لیندی وہ کہتا ہے کہ فیئر مارکٹ ویلیو کسی بھی پروپٹی کی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم ٹیکسیشن پڑھتے ہیں تو پروپٹی کا مطلب خالی بیلڈنگ یا لینڈ بغیرہ نہیں ہوتا بلکہ ایوری کائنڈ آف ایسٹ ہوتا ہے چاہے وہ موووی بل ہے چاہے ایموووی بل ہے وہ کہتا ہے کوئی پروپٹی ہے کوئی رینٹ ہے کوئی ایسٹ ہے کوئی سر بیس ہے کوئی بینیفیٹ ہے کوئی پرکوزیٹ ہے پرکوزیٹ بھی بینیفیٹس ہوتے ہیں نون کیش بینیفیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کاینڈ جو آپ کو مر رہے ہوتے ہیں بینیفیٹس وہ پرکوزیٹس ہوتے ہیں کہتا ہے at a particular time shall be price which the property rent asset service benefits or perquisites would ordinarily fetch on sale or supply in open market at that time تو بھائی اگر کوئی بھی property rent asset service benefit perquisites اگر کسی بھی particular time پہ آپ open market میں supply کریں تو اس کے بدلے جو آپ کو price ملے گی وہ open market price ہوگی simply یہ نہیں تھی اگلا جو پہرہ کراس اس میں وہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی بھی good کی کسی بھی service کی کسی بھی benefit کی کسی بھی property کی جب آپ نے fair market value determine کرنی ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی کیا میں اس کو sale out کر سکتا ہوں open market میں یا sale out نہیں کر سکتا میرے پاس right بھی ہے sale out کرنے کا یا right نہیں ہے sale out کرنے کا تو بھائی آپ نے جس یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ goods and service market میں sale out کی جائے تو اس کے بدلے کتنے پیسے ملیں گے ٹھیک ہے اب suppose کہ اگر یہ میرے پاس جو ہے نیسلی کی half liter کی bottle ہے ٹھیک ہے یہ pack والوں نے مجھے دیئے پینے کے لیے تو بھائی اب یہ میں market میں جا کے sale out کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا یہ different ہے لیکن اگر مجھے کوئی پوچھے گا کہ fair market value determine کرو تو میں دیکھوں گا کہ یہ normally مجھے shop سے کتنے کی ملتی ہے میرے خلی میں 30 روپیز کی ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو fair market value ہے وہ 30 روپیز ہے تو اسی طرح جب بھی آپ نے کسی بھی asset property rent perquisite benefit کی fair market value determine کرنی ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ اس کو transfer کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا اس کے transfer کرنے پہ آپ کے اوپر کوئی restriction وغیرہ تو نہیں ہے یا کچھ اس طرح کی چیز تو نہیں ہے آپ نے ویسے ایک rationalize ہو کے دیکھنا کہ اس کی fair market value کیا کریں گے ٹھیک ہے جس طرح کہ اب یہ مجھے water bottle ملی دیا ہے تو یہ صرف اس لیے ملی ہے کہ میں class لے رہا ہوں اگر مجھے پیاس لگتے تو میں پانی کی سکتا ہوں مجھے اس لیے نہیں ملی کہ میں یہاں سوٹھا کے لگتے جاؤ اور market میں جا کے sale out کرتا ٹھیک ہے یہ restriction ہے نا کہ میں نہیں sale out اسے کر سکتا ٹھیک ہے تو یہی بات ادھر پہ لکھی دیا اس کے علامہ وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر کسی بھی جگہ پہ اگر آپ ویسے تو normally market price جو ہوتی ہے fair market prices جو ہوتی ہیں وہ determinable ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایون کہ اگر آپ نے کوئی property بھی purchase کرنی ہے چاہے movable ہے immovable ہے ٹھیک ہے immovable properties کی بھی بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ barrier town میں suppose five marla plot کی کیا price چاہ رہی ہے کس block میں کیا price چاہ رہی ہے moral town میں اگر آپ نے ایک ننگ تنال کی کوٹھی purchase کرنی ہے اس کی کیا price چاہ رہی ہے ڈی ایسے میں کیا price چاہ رہی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں بھی پتا تو آپ ایک دو property dealer سے ملیں گے تو آپ کو پتا لگ سائے گا ٹھیک ہے تو ادھر پہ وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر کوئی بھی immovable property ہے اس کی ویلیو ڈیٹرمن کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ قسم کے نوٹیفکیشنز ایشو کرتا رہتا ہے تو اس میں وہ بتاتا رہتا ہے کہ یہ لاہور جو ہے اس میں گلبر کی یہ ویلیو چاہ رہی ہے ٹھیک ہے مالٹون میں یہ ویلیو چاہ رہی ہے یا دیس اینڈ ڈائٹ اس طرح کی ویلیو جو ہے چاہ رہی ہے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کی ایم موویبل پروپٹی ہے اگر کوئی بھی ایم موویبل پروپٹی ہے جس کی مارکٹ ویلیو ڈیٹرمن نہیں ہوئی جس کے بارے میں ایف بی آر والوں نے کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا وہ ایف بی آر والیوں نے کوئی بھی فیر مارکٹ ویلیو نہیں بتائی نہیں تو نارملی جو ڈسٹرک آفیسر اس کی ویلیو فیر مارکٹ ویلیو ڈیٹرمن کرتے تو وہی فیر مارکٹ ویلیو ہوگی تبھی آپ لوگوں نے پروپٹی کے لین دین کا کام کیا یا کچھ اس طرح تو جب آپ نے اس کے اوپر تھمس لگوانی ہوتی ہے ریوینی ثمس لگوانی ہوتی ہے اس کے علاوہ جب آپ نے اس کے اوپر وہ جو ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو سٹان پپپر جو ہوتا ہے اس کے اوپر سٹیمس بغیرہ لگوانی ہوتی ہے تو اس کے اوپر نا ایک ویلیو ڈیٹرمن ہوتی ہے کہ بھئی یہ والی ہے ہے اتنی ویلیو کے اگر پروپٹی ہے تو اس کے اوپر اتنی کے سٹام پیپر لگیں گے اتنی کی ہے تو اتنی کے سٹام پیپر لگیں گے پتہ نہیں آپ نے کبھی یہ کوڈ کا شاری کا کام کیا ہے کہ نہیں کیا کبھی سیل آؤٹ وغیرہ آپ کے سامنے کبھی ہوئی ہے کہ نہیں یا تو نارملی اسی طرح ہی ہوتا ہے تو جو دسٹرک آفیسر ہوتا ہے وہ ویلیو ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ اس کی مارکٹ ویلیو کتنی ہے کتنے کے سٹام پیپر لگنے تو پھر وہ جو دسٹرک آفیسر ویلیو ڈیٹرمنٹ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ ہی ویلیو اس کی کیا بن جائے گی فیر مارکٹ ویلیو بن جائے گی نئی نہیں سٹام پیپر تو بارہ سو والا نارملی یوز ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر اس کی مارکٹ ویلیو بھی آ رہی ہوتی ہے یہ لیکن یہ تھا فیر مارکٹ ویلیو کا کونسپٹ ادھر پہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز اس نے بھیل رہی ہے ٹھیک ہے فیر مارکٹ ویلیو سے رگارڈنگ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کہتا ہے ایکس ویز ہی پرچیز سیکنڈ ہینڈ کار پران میسرز ای بی سی لیمیٹیٹ این ایسی 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 چلیجے کمپنی چلیجے ایکس ویز ہی ہے اس نے اپنی ایسی 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 کمپنی سے جائے ایک کار پرچیز کیا ہے سیکنڈ ہینڈ the cost of that car is rupees 5 لاکھ اندھی بوکس آف اے بی سی لیمیٹیڈ بیئر ایس ریٹن ڈاؤن ویلیو آف دیس ایڈ کاریس تین لاکھ پچاس ہزار تو بھئی یہ جو ایکس وائز ہی ہے اس نے جب اس کو پرچیز کیا تھا اس کی بوکس آف اکاؤنٹس میں اس کی کاؤس کتنی آرہی ہے پانچ لاکھ رفت ہے لیکن ریٹن ڈاؤن ویلیو جو اس کی تین لاکھ پچاس ہزار ہے ریٹن ڈاؤن ویلیو کیا ہوتی ہے پہلے مجھے یہ ہی بتاتے ہیں پتہ لگے کہ آپ لوگوں کو کتنی کی اکاؤنٹنگ آتی ہے ریٹن ڈاؤن ویلیو کا بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ چلیں جی بوک ویلیو ہو گیا بوک ویلیو کیا ہوتی ہے آنچہ علی ستان کا کاؤس میں سے جب ڈیپریسیشن کو لیس کر دیتے ہیں تو پھر وہ کیا بن جاتی ہے ریٹن ڈاؤن ویلیو یا جسے بوک ویلیو بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نیٹ بک ویلیو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس نے کہا تین لاکھ پچاس ہزار ہے آگے وہ کہتے ہیں one of the car dealer told the company that the value of the set car in the market is روپیس دو لاکھ پچاس ہزار تو بتائیں ذرا اس کی فیر مارکٹ ویلیو کتنی ہوگی پھر جی بالکل دو لاکھ پچاس ہزار اس کی کاؤنس جائے پانچ لاکھ رپے تھی اس کی بوکس آف اکاؤنٹس میں اس کی جو دبیو ڈی بی آرہی ہے وہ تین لاکھ پچاس ہزار آرہی ہے لیکن ایک car dealer نے تھا کہ اگر مارکٹ میں سیل آٹ کرو گے تو ڈھائی لاکھ رپے ہوگی تو بھئی ٹیکسیشن کے مطابق بھی اس کی پھر فیر مارکٹ ویلیو کیا بن گی ڈھائی لاکھ رپے ہوگی جی ہوپس ہو کہ ہم آپ لوگوں کو فیر مارکٹ ویلیو کا خونس اپ سمجھ آگیا ہوگا جس ایک میرا نا گلہ خص سے زیادہ اچانک سے خوشت ہو گیا جب میں پانی پی دوں نہیں ایک چلی یہ موسم عجیب سے ہو رہا ہے بلکہ میں نیوز بکرہ میں بھی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا میں بھی دیکھ رہا تھا یہ جو ہے نا کوئی اس طرح کا اسلام آباد میں بھی کافی زیادہ سین ہوا ہے کہ آپ کا گلہ خوشت رہتا ہے نوز میں سے بلڈ وغیرہ بلیڈ وغیرہ اور ہونٹ بھی جو ہے بہت زیادہ ڈرائے سے تو یہ کچھ بیدر کا ایشو ہے میں آلڑی ایک دفعہ کوویٹ کا وکٹم ہو چکا ہوں مجھے جو ہے پریویس سیشن میں پریویس سیشن نہیں مطلب پریویس یئر کہہ لیں جب کرونا اپنی پیک پہ تھا تو تب مجھے کوویٹ ہو گیا تھا یہ لیں جی آگے ہم آ جاتا ہے آگے آ جاتا ہے رسیٹ آف انکم ٹھیک ہے رسیٹ آف انکم چلیں جی رسیٹ آف انکم کو بھی پڑھانے سے پہلے مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے کہ آپ لوگ انہیں اکاؤنٹنگ پڑھی ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو اکاؤنٹنگ ہوتی ہے ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں ان کو ریکارڈ کرنے کے دو میتھڈ ہوتے ہیں کون کون سے میتھڈ ہوتے ہیں کامل وثیم نے کہا کہ اکاؤنٹنگ دو ہی طرح کی ہوتی ہیں جس کے اوپر جو ہے ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے یا تو اکاؤنٹنگ دو ہوتی ہے ٹھیک ہے یا پھر کیش بیسید ہوتی ہے اکاؤنٹنگ میں آپ نے جو بھی اکاؤنٹنگ یا کیش بیسید کا مطلب پڑھو تو ادھر پہ یہ جو رسیٹ آف انکم ہے یہ کیا چیز بتائی گئی ہے یہ کیش بیسید بتائی گئی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی کسی بھی انکم کو کیش بیسید پہ ریکارڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کب رسیٹ آف انکم کلائے گی ٹھیک ہے اور انکم کا مطلب خالی اماؤنٹ نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی بینیفیٹ بھی ہو سکتا ہے پرپوزیٹ بغیرہ بھی ہو سکتا ہے تو ادھر پہ انکم ٹیکس کے مطابق جو ہے رسیٹ آف انکم کا مطلب کیا ہے ادھر پہ بتایا ہوگا وہ کہتا ہے کہ آف پرسن شیل بھی ٹریٹیٹ ایز ہیونگ رسیوڈ این اماؤنٹ بینیفیٹ اور پرکوزیٹ ایس ایڈل ٹھیک ہے تو اس میں تین چیزوں اس نے کہہ دی کہ کب ہم عزیوم کریں گے کہ پرسن کو کوئی بھی اماؤنٹ رسیو ہو گئی ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی بینیفیٹ رسیو ہوگا یا کوئی بھی نون کیش بینیفیٹ پرکوزیٹ ہوتا ہے ایمپلائیمنٹ ریلیٹڈ بینیفیٹ جس لائک جس طرح کہ اگر آپ کو گاڑی ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے کوئی اس طرح کا پیکنڈ ڈروپ کی فیسیلیٹی ملی ہوئی ہے تو وہ پرکوزیٹ بغیرہ ہوتے ہیں فری میڈیکل ٹیٹمنٹ وغیرہ ملی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتے ہیں پرکوزیٹ ہوتے ہیں عبدالصبور نے مجھے سٹیچیو بنا دیا اس نے کہا کہ سر ایک منٹ ہے کیونکہ ان کے ہاں میرا خیال میں شاید پانچ بجے یا پانچ کے لگ بھگ ازان ہوتی ہیں تو شاید اب ازان ہو رہی ہوگی سلیدی عبدالصبور صاحب نے تو چونکہ میوٹ پر لگا دی ہوگا اگر کسی نے کوئی اور بات پوچھنی ہے تو بتائیں نہیں نہیں بھائی وہ کافی ریگلر ہے سٹوڈنٹ ٹھیک ہے تو ایک منٹ کوئی نہیں ہم ویٹ کر لیتا ہے اگر آپ نے کوئی کوششن پوچھنا ہے تو بتا دیں میں اسی دیرے در پر سٹاپ کر کے ہوں میں سٹارٹ ایک منٹ بعد ہی کروں گا آگے پڑھانا کیونکہ لائیو اور انٹریکشن ہم کہتے ہیں کہ انٹریکٹیو سیشن ہے ہمارا لائیو سیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی کیوریز کو اور آپ کو اسی طرح انٹرٹین کیا جاتا ہے جس طرح لائیو کلاس میں فیزیکل کلاس میں کیا جاتا ہے تو اگر آپ نے کلاس کے اندر آکے بھی یہی سوچنا ہے کہ چلو ریکارڈنگ سن لوں گا یہ ایک منٹ کا گزر گیا تو خیر ہے تو پھر وہ تو اچھی بات ہے سر سی اے کو کتنی سیلری ملتی ہے سٹارٹنگ میں جس کا جتنا جگار لگ جائے کسمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک بات آپ میری کان کھول کے سن لیں ٹھیک ہے اپنی پاکٹ میں ڈال لیں یا کچھ بھی جو ریسک ہوتا ہے وہ آپ کی کسمت کا ہوتا ہے ٹھیک ہے دگری وغیرہ آپ کی ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ مطلب وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو کتنا ریسک ملنا ہے یہ پیورلی پیورلی آپ کی کسمت کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سم ٹائم کچھ لوگ ہوتے ہیں فریشلی کالیفائیڈ ہوتے ہیں چھوٹی موٹی فرم سے نکلتے ہیں ان کو بہت اچھا پیکج مل جاتا ہے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ بگ پور کے لڑکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فگوسن سے آرٹیکل ہیں کے پی ایم جی سے آرٹیکل ہیں ای بائی سے آرٹیکل ہیں بجارے چھے چھے ماہ آنیمپلائیڈ بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کسمت میں لکھا ہے جتنا آپ کی کسمت میں ریسک لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے ہاں کیا پتہ یہ لکھاؤ کہ آپ ایفرٹ کریں گے تو ملے گا آپ اس طرح کریں گے تو ملے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یوں کر کے بس آپ بیٹھ جو تو وہ تو پرندے بھی جب اوڑکے جاتے ہیں ٹھیک ہے باہر ریسک ڈھونڈتے تب بھی ان کو ملتا ہے تو نورملی ویسے آج کل جو ہے فریش کا جو ریٹ ہے تقریباً اسی ہزار سے ایک لاکھ روپے ہے ٹھیک ہے پریشلی کالیفائیڈ اسی ہزار سے ایک لاکھ روپے ملتا ہے اس کو نورملی ایکسپشنلی کچھ بھی ہو سکتا ہے یار ایس پر آئی کچھ بھی نہیں ہے یہ کوئی جو ہے سٹائپڈ نہیں ہے جو ایس پر آئی کچھ ہوگا کہ میریمم آپ نے اتنی دینے دینے آئی کچھ مقرر کیا سیل جی مقرر نہیں کیا آپ نے مجھے جنرل ٹرینڈ پوچھا میں نے اپتا دی اسی سے لاکھ روپے کے درمیان میں جنرل ہی مل جاتا ہے فریشلی کالیفائیڈ کو چلیں جی ابھی تو آپ سٹائپڈ کا سوچیں بھائی ابھی تو آپ کیاپ کالیفائی کریں گے پھر سٹائپڈ ملنا سٹارٹ ہوگا پھر آپ سوچا کریں گے کہ فلانک لائن پہ جائیں گی کتی ڈیلی اناؤنس ملے گی اے ادھر پہ کان برگر کہاں سے ملے گا مکڈونٹ سے ملے گا یا جو ہے ہارڈی یا ہارڈی سے ملائیں گے آج لنچ کیا کرنا ہے پیزا ہارڈ منگوا ہے کیا منگوا ہے ابھی تو اس طرح کے باتیں سوچ نہیں سائیں اچھا دے سر ریچ ڈونٹ ورک پو منی چلیں اب اس کے بارے میں اگر میں کوئی کمنٹ دوں گا تو وہ پھر بات نکلے گی تو دور سے لگ جائے گی ہم ذرا رسیٹ آف انکم پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں اچھا جی وہ کہتا ہے کہ رسیٹ آف انکم کے تحت کب ازیون کیا جائے گا کہ آپ کو اماؤنٹ رسیب ہو گیا بینیفٹ یا پرکزیٹ رسیب ہو گیا وہ کہتا ہے بھائی ایکچولی رسیب آئی دی پرسن بھائی جب مجھے اماؤنٹ ایکچولی رسیب ہو جائے گی میرے ہاتھ میں آ جائے گی مجھے مل جائے گی ٹھیک ہے کوئی بینیفٹ مجھے رسیب ہو جائے گا اگر پیک والوں نے مجھے جو ہے سرویس پی دینی تھی ظاہر ہے میں ان کو سرویسز پر فارم کر کے دے رہا ہوں آپ لوگوں کو میں بڑھا رہا ہوں میں ان کے انپلائی نہیں ہوں میں سرویسز پر فارم کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں وزیٹنگ فکیلیٹی پہ ہوں تو بھائی اگر پیک والوں نے کہا کہ آپ کا چیک ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ اس مند کی جو ہے فی ملنی ہے میں نے کہا کہ یار وہ اس طرح کریں اگر پیک والے میرے بیہاگ پہ میری انسٹرکشن پہ پیمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا کہ رمیز کو وہ اماؤنٹ رسیب ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو وہ رسیٹ ہو کیا ہو جائے گی رمیز ہو جائے گی رمیز کی انکم میں آ جائے گی رمیز کی اماؤنٹ بن جائے گی رمیز کا بینیفٹ بن جائے گا اس کا پرکسٹ بن جائے گا ٹھیک ہے یا پھر وہ کہتے ہیں اپلائیڈ آن بیہاگ ٹھیک ہے انڈر اینی لاغ انڈر اینی لاغ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پیک والوں کے لیے لازم ہے کہ انہوں نے جب بھی مجھے جو ہے سرویس پی پی کرنی ہے تو تین پرسنٹ ان لوگوں نے جو ہے ٹیکس کاٹ کے پی کرنا ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے جو ٹین پرسنٹ ٹیکس کاٹا ٹھیک ہے تو وہ بھی میری کیا کہلائے گی رسیٹ کہلائے گی کیونکہ میرے بھی ہاپے انہوں نے اپنی جے میں نہیں رکھ لینا سپوز اگر مجھے ایک لاکھ روپے ملتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے ٹین پرسنٹ یہ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں نوے ہزار پر مجھے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دس ہزار پر اپنی آر کے خزانے میں جمع کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میری جو رسیٹ بنے گی وہ نوے ہزار پلس انڈر اینی لاغ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے ثرڈ لی میڈ اویلیبل ٹو تی پرسنٹ تو بھئی اگر وہ آپ کو کوئی بھی اماؤنٹ پرسیزیٹ بینیفٹ اویلیبل بھی کر دیا گیا چاہے آپ اس کو یوٹلائز کریں نہ کریں چاہے آپ لیں نہ لیں تو تب بھی وہ آپ کی رسیٹ آف انکم بن چکی ہے سپوز اگر جو ہے مجھے اب جس طرح پچھلے منت میری کلاسیز نہیں ہو رہی تھے مجھے کال آئی کہ آپ کا چیک ریڈی ہے آپ آ کے کولیکٹ کر لیں ان لوگوں نے جس ڈیٹ کو مجھے کال کی کہ آپ کا چیک ریڈی ہے اس ڈیٹ کو وہ میری رسیٹ آف انکم بن گی اب میری مرضی کہ میں کل ہی آکے وہ لے لوں ابھی آکے لے لوں دس مہینے نہ ہوں چھے مہینے نہ ہوں سال نہ ہوں تو بھئی ان میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے وہ میری انکم بن گئی جب انہوں نے مجھے میڈ آویلیبل کر دی تو رسیٹ آف انکم یہ ہی ہوتی ہے کہ جب ایکچولی رسیو ہو جائے اپلائیڈ آن بہاف آف پرسن یا انڈر لاغ ہو جائے یا پھر میڈ آویلیبل دو تی پرسن ہو جائے ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک ایمنٹ ہو جائے تو وہ آپ کی کیا بن جائے گی انکم بن جائے گی اماؤنٹ بن جائے گی بینیفٹ بن جائے گا پرسنٹ بن جائے گا جی بتائیں اس میں اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کسی کو کوئی مسئلہ مسائل ہے تو دست کیلئے ویسے میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں جو ہماری ڈیلی لائف ہے ٹھیک ہے اسی سے ریلیٹیڈ آپ لوگوں کو ایکزیمپل بغیرہ دوں یا کورلیٹ یا اس سے ریلیشنشپ بنا لیا کروں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے پتہ نہیں میں اس کوشش میں کامیاب ہوتا ہوں کی نہیں ہوتا تو میرے کوشش یہ ہی ہوتی کہ آسان آسان سنگ 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 مزی مزی جیسے آپ لوگوں کو سمجھ جائے جیلے جی ایک ایکسرسائز دی جئی ہے اس ایکسرسائز کو ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا جی علی ستار کہہ رہے ہیں کل ہی ویڈیو دیکھی ہے ایک رینٹا کار کمپنی جو بھی چیک دیتی تھی اپنے انیسٹر کو وہ چیک دیس آنر ہو ستے تھے اوہ مائی گاڈ ہاں یہ میں نے بھی کچھ دن کافی دن پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی تو یہ کافی مچھاوا تھا چلیں جی ایکسرسائز ہے چلیں جی جب بھی کوئی ایکسرسائز ہو جب بھی کوئی کوششن وغیرہ ہو پہلے ایک دفوس کی ریکوائرمنٹ دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے ریکوائرمنٹ سے پھر ہمیں پتا لگ جائے گا کہ اس کوششن میں ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے وہ ہم سے پوچھ کیا رہے تو ہم اپنے ذہن میں بھی انفرمیشن کو بیسی گیدر کریں گے رگارڈلیس کے پہلے ہم شروع سے سٹارٹ کریں پھر انڈ پہ آئیں پھر ہمیں پتا لگے تو پہلے ایک نظر ریکوائرمنٹ پہ دیکھ لیا کریں پھر کوششن پڑھنا سٹارٹ کیا کریں اس میں کہتا ہے کہ کوئی میسرز ہونڈا اٹلس موٹرز لیمیٹیڈ ہے is interested to know the amount of receipts which are liable to be added to the taxable income چلیں جی ادھر پہ کوئی میسرز ہونڈا اٹلس ہے ٹھیک ہے اس کے ڈیفرینٹ قسم کی جو ہے transactions دی گئی ہیں تو اس میں وہ کہہ رہا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا جی وہ کہتا ہے میسٹر بشیر بشیرہ ان ایمپلائی آف میسرز ہونڈا لیمیٹیڈ بیزیٹ دیفرینٹ کلائنٹ پور ریکاوری آف اٹس بیلز اٹس بیلز اٹس بیلز ریکاوری آفیسر چلیں جی میسٹر بشیر ہے ہونڈا اٹلس کا ریکاوری آفیسر ہے اس کو ڈیفرینٹ کلائنٹ پہ بھیجا جا ریسپونس ملے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں کہ ریسیٹ آف انکم کتنی بنے گی بنے گی کیا نہیں بنے گی یا کیا بھی سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میسٹرز ہونڈا فورٹ لیمیٹیڈ بان اوپ دی کلائنٹ پید ہی مصان سم آف روپیز نائیٹی سکھ چھوڑنٹ پیف ہندر آفتر ڈیڈکٹنگ کا ٹیکس اوپ روپیز 3500 تو وہ جب ہونڈا فورٹ کے پاس گیا اس نے 96500 پیمنٹ کر دی ٹھیک ہے کیا کرنے کے بعد 3500 روپیہ ٹیکس ڈیڈکٹ کرنے کے بعد تو بتائیں یہ ٹیٹ آف انکم ہوئی کی نہیں ہوئی جی اگر ہوئی تو کتنی ہوئی جی سیدہ وفا فاتمہ نے کہ ایک لاکھ روپیہ پورا بتائیں لڑکیوں کی باتوں سے کم نہیں کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے بات سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جی بالکل سب کا یہی اوپینین ہم سب ساتھ ساتھ ہوں تو بھائی یہ دیکھیں 96500 اس کو ایکشل اماؤنٹ رسیو ہوگی 3500 ٹھیک ہے پیٹ یا اپلائیڈ آن بہاف اوپرسن ٹھیک ہے انڈر لاؤ تو یہ 3500 پلس 96500 کتنا بن گیا ایک لاکھ روپے تو اس کے انکم میں جو شامل ہوگا ٹھیک ہے وہ کتنی اماؤنٹ شامل ہوگی ایک لاکھ شامل ہوگی کسی کو اگر اس میں کوئی امبیگیوٹی ہے کوئی مبہیم ہے اس بارے میں کوئی بھی مسئلہ کنفیئن ہے تو آپ اسے پوچھ لیں رہیز کہ ہم جمپ کر آگے سال لیتے ہیں اور پھر آب آگے میں کہ وہ والی بات کو سمجھ نہیں ٹیکس کو کیوں ایڈ کیا ہے بھئی اس لیے ایڈ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی اماؤنٹ ہے کسی پرسن کے بہاف کے اوپر اس کی انسٹرکشن پہ یا کسی بھی لاؤ کے تحت اگر ڈیڈکٹ کی جاتی ہے تو وہ بھی اس کی کیا بنی گی ریسیٹ آف انکم نہیں بنی آگے ہم پوائنٹ آجاتے ہیں اس میں وہ کہتا ہے موڈرن موٹر ہے سٹیٹ دیکھ آرڈری پیڈ آس آف روپیز پینتیس آر بینگ ڈا بیل میسر ہونڈا ٹھیک ہے ٹو میسر سر ایڈ دی انسٹرکشن آف میسر ہونڈا جب اس کے پاس گیا اس نے کہ میں 35000 پی سر حد دالوں کو پی کر چکا ہونڈا آلو نے کہا تھا تو بتائیں اس کیس میں کوئی ریسیٹ آف انکم ہوگی کیونکہ سب نے کہا 35000 بلکل کیونکہ بھئی دیکھیں ہونڈا آلو نے انسٹرکشن دی اور اس نے کس کو پی کر دیا سر دالوں کو پی کر دیا تو اس کی تو ریسیٹ آف انکم ہو کیونکہ اس کی انسٹرکشن پر پی منٹ کر دی اس کے بعد آجاتے ہیں پوائنٹ نمبر سی کے اوپر آتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں سی ٹی فلائرز لیمیٹیڈ ہیز ارڈجیسٹ دی سام آف 55000 اگین سا ٹی آف ریسیٹ ہونڈا man جی ٹی آئیشہ ی سی اگ ڈی ایک ای کم میں گی ڈی ڈی ٹی ڈی 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 کیونکہ دیکھیں 45,000 ایک چلی اس کو ماؤنٹ اتیب ہوگی اور 55 ایڈ انسٹرکشن آف ہونڈا پیمنٹ کیا ہے ایڈجسمنٹ ہوگی کیونکہ اس نے ٹکٹ وغیرہ لیمی تھی ٹوٹل ایک لاکھ رپے ایک لاکھ رپے ایک لاکھ رپے ایک لاکھ رپے انکم میں کیا ہو جائے گا ایڈ ہو جائے گا تو ایک لاکھ رپے یہ ایڈ ہو گیا پینسی سہ دار پہ یہ ایڈ ہو گیا اور ایک لاکھ رپے یہ ایڈ ہو گیا پوائنٹ نمبر ڈی کی طرف ہماز ہوتا ہے ایڈھر پہ وہ کہتا ہے حمید سانس سیڈ دیکھ اچھا حمید سانس سیڈ دیکھ دی ریکارڈ دی ریکارڈڈ دی ریکارڈڈ دیر سم پیبل انٹس فنانچر ریکارڈ ہاؤ ایور ایڈ سیٹل میں بھی میڈ انڈیو کورس جب وہ حمید سانس کے پاس گیا اس نے کہا جو بھی آپ کا پیبل ہے ہم نے ریکارڈ کر لیا تو تھوڑے عرصے میں ہم اس کی پیمنٹ کرتے ہیں سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو بتائیں کتی رسیٹ ہوئی زیرو بھئی یہ کچھ زیادہ ہی سیانہ بن رہے ہیں تین او ایونٹس میں سے کوئی بھی ایونٹ اکر نہیں ہوا نہ تو ایکچولی رسیب ہوا نہ پلائیڈ آن بہاف او پرسن ہوا اور نہ ہی میڈ آویلیبل ہوا تو اس کا مطلب پہ اس سے رسیٹ آنکھ ہوا ہی نہیں ٹھیک ہو گیا اس میں تو کسی کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں آگے چلتے ہیں پھر ہم ری کوپ ڈیکس پینڈیچر اب یہ ری کوپ ڈیکس پینڈیچر کیا ہوتا ہے اس کا میں آپ لوگوں کو کن سی بتا دیتا ہوں جس طرح میں نے بتایا پانچ ہیڈز آف انکم ہے اس طرح کر لیتا ہوں اگر میں اس طرح کروں گا تو آپ کہیں گے کہ ہمیں کہیں وہ نہ کر رہے ہوں ٹھیک ہے وہ نہیں یہ فائیڈز آف انکم ہم اس طرح کر لیتے ہیں تو اس میں ہمارا سیلزی ہے ٹھیک ہے پروپٹی ہے بزنیس انکم ہے کیپٹل گینز ہے اور اگر سورس انکم ہے جب یہ ہم انکم کمپیوٹ کریں گے تو انکم کی اگنس آف کورس ہمیں کوئی نہ کوئی ڈیڈکشنز آوی لیبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر سپوز بزنیس کر رہا ہوں تو بزنیس میں میں ایکسپینڈیچرز کر رہا ہوں گا وہ ڈیڈکشنز آوی لیبل ہوں گے یا وٹسوائیور آگا جا کے ہم نے پڑھ رہی ہے کہ کون کون سے ڈیڈکشنز آوی لیبل ہوں گی تو بھئی اگر آپ میں کوئی بھی انکم آپ ان کر رہے ہیں اس کے اگنس آپ کو ڈیڈکشنز آوی لیبل ہیں ٹھیک ہے وہ آپ جب ڈیڈک کر دیں گے تو ظاہر ہے آپ کی انکم کم بن جائے گی انکم کم ہو جائے گی سپوز اگر میں پیزا بنانے کا بزنیس کرتا ہوں یا برگرز کا بزنیس کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں جو ہے ایک برگر پانسو روپے کا سیل کر رہا ہوں تو اس میں پانسو کا پانسو پوری میری انکم تو نہیں ہوگی نا اس میں سے ظاہر ہے پانسو روپے میں سے میں دیکھوں گا کہ میرے برگر بن کی کیا کاسٹ وہ جو پیٹیاں لگ رہی ہیں اس کی کیا کاسٹ ہے مایو کی کیا کاسٹ ہے جو انپلائی کاسٹ ہے وہ کیا صرف انکال کل کے کیا پتہ تین سو روپے میری کاسٹ بن رہی ہو باقی پانسو روپے میں سے 300 لیس کرنے کے بعد دو سو روپے جو ہے میرا کیا بن رہا ایکچول میرا ریوینیو بن رہا ایکچول میری انکم بن دی ہو جس کے پر میں نے ٹیکس دینا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو کوئی بھی ڈیڈکشن اللائبل ہوئی تھی کوئی بھی ایکسپینڈیچر اللائبل ہوا تھا جو آپ نے اپنی انکم میں سے لیس کر چکے تھے اگر وہی والی ڈیڈکشن سبسیکنٹلی آپ کو کئی اور سے رسیب ہو جاتی ہے یا رسیب بیک ہو جاتی ہے چاہے انکیش رسیب ہو جائے یا انکینڈ رسیب ہو جائے یا ویو آف ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو وہ آپ کا کیا بن جائے گا بینیفٹ بن جائے گا آپ کو فائدہ ہو جائے گا تو بھائی جس ٹیکسیر میں وہ ویو آف ہو گی یا انکینڈ آپ کو مل جائے گی یا انکیش کسی اور پرسن سے مل جائے گی تو پھر وہ آپ کی کیا بن جائے گی وہ آپ کی انکم کا پارٹ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کنسپٹ کو ہم بولتے ہیں ریپ کومڈ ایکسپینڈیچر اس کی نیچے ایک اگزیمپل دینی ہے ٹھیک ہے وہ اگزیمپل کر رہتے ہیں تو اگر آپ کو ابھی میری بات اتنی اچھی سے سمجھ نہیں بھی آئی تو اگزیمپل کرنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے مزید سمجھ آتے گی ٹھیک ہے کاؤسٹ کیسے واپس ملے گی چلیں دیں ابھی ہم اگزیمپل کر رہے ہیں ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی بھی چیز کی کاؤسٹ میں نے یہ آپ کو اگزیمپل کے طور پر بتایا ہے ٹھیک ہے ادھر پہ ورڈ کاؤسٹ اتمال نہیں ہو رہا ادھر پہ ڈیڈکشنز جو ہم اپنی انکم میں سے اماؤنٹس لیس کر سکتے ہیں جو ایکسپینسز ہم اپنی انکم میں سے لیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ہمیں واپس مل جاتی ہے کسی اور سے کس طرح ملتی ہے ابھی یہ میں آپ کو اگزیمپل میں بتاتا ہوں سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ فنننشل چارجز ہوتے ہیں تو جب آپ پی اینڈل اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انکم میں سے فنننشل چارجز لیس کر دیتے ہیں جسنی بھی اماؤنٹ کی ہوتے ہیں فنننشل چارجز لیس کر دیتے ہیں تو آپ کا نیٹ پروفٹ کم ہو جاتا ہے تو اس نے کہا کہ بھئی پچھلے تین سالوں کے جب انہوں نے اپنی انکم سٹیٹمنٹ بنائی ہوگی جب انہوں نے اپنی ٹیک سیبل انکم کمپیوٹ کی ہوگی پروفٹ ان لاؤس اکاؤنٹ بنایا ہوگا تو اتنی اماؤنٹ سے انہوں نے اپنی انکم کو پروفٹ کو کم کر دیا ہوگا جس رہا ہم نے کہا کہ ٹیک سیئر جو ڈبلیو ہے اس میں ایک لاکھ پچاس ہزار کی ڈیڈکشن اس نے کلیم کی ہوئی تھی ٹیک سیئر ایکس میں 75 ہزار کی ٹیک سیئر وائے میں کتنے کی پچاسی ہزار کی اب آگے کیا ہوا آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اے بی سی کے پاس پیسے نہیں تھے ٹیک ہے اس نے مارک پیبل بک کر لیا ٹیک ہے لیکن اس کو ایکچول پیمنٹ نہیں کی کیونکہ لیکوڈیٹی پوزیشن اس کی خراب تھی ایڈورس تھی تو اب مجھے ایک بات بتائیں آپ لوگ نے ایکرویل بیسیز آف اکاؤنٹنگ پڑھا گیا ٹیک ہے ایکرویل بیسیز اگر ہم استعمال کر رہے ہوں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہمارا ایکسپینس ہوتا ہے جو کہ ایکرویل ہو چکا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ایکسپینس کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں اور پیبل کو کریڈٹ کر دیتے ہیں ایسی ہے نا ریکارڈ کر لیتے ہیں تو جو ایکسپینس ہوتے ہیں اتنی امانٹ سے ہم اپنی انکم کو کم کر چکے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لاکھ پچاس ہزار پچاس ہزار پچاس ہزار چاہے اس نے پیمنٹ نہیں کی ابھی ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ایکرویل بیسیس آف اکاؤنٹنگ استعمال کر رہا تھا تو وہ تو اتنی امانٹ سے اپنی ٹیک سیویل انکم کم کر چکے ٹھیک ہے آل ریڈی اب آگے کیا ہوگا آگے وہ کہتے ہیں اون پندرہ مائے دوہزار اکیس بینک ایگریڈ ٹو ویو آف مارکپ اپ ٹو دی ایکسٹ او دھائی لاکھ رپے انڈر آریس کیجلنگ ایگریمنٹ بٹین ای بی سی ٹھیک ہے تو بھئی کیا ہوگا بینک آلے تنگ آگے ہیں انہوں نے کہا چلو ریڈی سکیجلنگ وغیرہ کر لیتے ہیں ڈھائی لاکھ رپے تک جائنا ہم آپ کو مارکپ جائنا ویو آف کر دیتے ہیں تو پلیز باقی کی جائنا ہمیں پیمنٹ کر دینا اب وہ کہتا ہے اب آپ کو پتا لگا سیدہ وفا فاتمہ کہ کس طریقے سے ہمیں ڈیڈکشن جو ملی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے واپس مل جاتی ہے تو اس میں دیکھیں کہ ہم ڈیڈکشن کے طور پر کلیم کر چکے تھے ایکسپینس بنا چکے تھے اپنی انکم کو اتنی اماؤنٹ سے کم کر چکے تھے تو ابھی ہم نے ریکاپڈ ایکسپینڈیچر میں کیا پڑا کہ اگر اس طرح کی اماؤنٹ آپ کو رسیب ہو جاتی ہے انکائنڈ انکیش یا ویو آف ہو جاتی ہے کوئی بھی ڈیڈکشن وغیرہ تو جس ٹیکسیئر کے اندر ٹھیک ہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس ٹیکسیئر کے اندر وہ ویو آف ہو رہی ہے یا رسیب ہو رہی ہے انکائنڈ انکیش اسی میں وہ آپ کی جس ریلیونٹ ہیڈ آف انکم سے ریلیٹ کرتی ہے اسی میں وہ آپ کی انکم بن جائے گی تو یہ ٹیکسیئر کونس ہے یہ ٹیکسیئر دوہزار اکیس ہے اس میں ویو آف ہو رہی ہے بزنیز انکم کے اگیس ہم نے ڈیڈکشن کیوئی تھی تو یہ ڈھائی لاکھ روپے بزنیز انکم کا پارٹ بھائی جائیں گے دوہزار اکیس میں جی بتائیں اب مجھے بتائیں ریک آبڈ ایکسپینڈیچر کا کونسپٹ سمجھ آیا یا نہیں سمجھ آیا جی ریک آبڈ ایکسپینڈیچر میں تو کسی کو کوئی مسئلہ مسائل بھائی وہ تو آلڈری ٹیکس ایبل نہیں ہوگی وہ تو پیمنٹ کر دیں گے ابھی میں نے آپ کو جو ہے اکروال کا سمجھایا سپوز یہ دیکھیں باقی ساٹھ ہزار پہ رہ گیا ٹھیک ہے کیا آ رہا ہوگا پیبل آ رہا ہوگا ٹھیک ہے پیبل کو ہم کیا کر دیں گے ساٹھ ہزار سے ڈیبٹ کر دیں گے اور کیش یا پھر بینک کو کیا کر دیں گے کریڈٹ کر دیں گے اس میں انکم سٹیٹمنٹ کہیں پہ انوالو ہو رہی ہے جی بتائیے گا اس میں انکم سٹیٹمنٹ کہیں پہ انوالو ہو رہی ہے نہیں انکم سٹیٹمنٹ انوالو نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا جی طلحہ ہیر کیا رہے ہیں طلحہ علی یا بٹ جو بھی ہے جی بلکل ہیرہ جس انکم سے ڈیڈکٹ ہوگی اس انکم کا پارٹ بنے گے جی مجھے بتائیں سپیسیفک جگہ بتائیں کہاں سے سمجھ نہیں آئی آپ کو جی آئیشہ بتائیں کہاں سے سمجھ نہیں آئی پہلے میں نے جلدی جلدی بتایا ہے کیا یہ چلو بھائی یہ ذہر پہ میں بتاتا ہوں انکم کا پارٹ بن سائے گا یہ لیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں سپوز میری انکم تھی ٹو میلین کی ٹھیک ہے میں ایکروال پیسز پہ چل رہا ہوں ایسی اگزیمپل بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میرا مارک اپ تھا ٹھیک ہے تین لاکھ رپے کا ٹو میری ٹو میری ٹیکس سیبل انکم ہے یہ ہے دو ہزار بیس کے ٹھیک ہے اب یہ سترہ لاکھ رپے پہ میں کیا کر دوں گا ٹیکس پہ کر دوں گا ٹھیک ہے بتائیں یہاں تک کلیس یہاں تک کلیس اب یہ جو تین لاکھ رپے ہے ایکروال بیسز ہے ابھی میں نے اس کی پیمنٹ نہیں کی تو اس کی انٹری میں نے کیا کی ہوگی ایکسپینس کو میں نے ڈیبٹ کر دیا ہوگا ٹھیک ہے اور کریڈٹ کیا کیا ہوگا ایکروڈ ایکسپینس ٹھیک ہے یا پھر جس کو آپ لوگ پیبل بھی بولتے ہیں اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ اسے ایکروڈ ایکسپینس بولتے ہیں یا پیبل بولتے ہیں وٹسویور جو بھی تو یہ ڈیبٹ کر ایڈٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم آگئے دو ہزار اکیس میں یہ لیں جی دو ہزار اکیس میں سپوز میری نیٹ بزنیز انکم آ رہی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی بزنیز انکم میری آ رہی ہے سارے ایکسپینسیز وغیرہ ڈیڈک کرنے کے بعد سپوز آ رہی ہے بارہ لاکھ رپے کی ٹھیک ہے اب یہ جو تین لاکھ رپے مارک اپ تھا یہ ابھی تک میں نے پے نہیں کیا ہوا تھا اگر بینک نے مجھے کہا کہ اس طرح کرو کہ ایک لاکھ رپے مجھے پے کر تو دو لاکھ رپے میں تمہیں ماف کر دیتا ہوں ویو آف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب وہ جو دو لاکھ رپے مجھے ویو آف ہو گیا ٹھیک ہے یا انکائنگ یا انکیش مجھے رسیو ہو جاتے ہیں تو پہلے میں نے اپنی انکم کو اتنے سے لیس کیا ہوا تھا کم کیا ہوا تھا اب میں اپنے سے اپنی انکم کو انکریز کر دوں گا لیکن کس میں جس سال میں مجھے وہ ایکچولی رسیو ہو رہے ہیں جس سال میں مجھے ایکچولی ویو آف ہو رہے ہیں جس سال میں مجھے انکائنگ یا انکیش میں رہے ہیں تو یہ نہیں جی یہ جو مارک اپ ہے دو لاکھ رپے کا جو اس نے ماف کر دیا وہ میری انکم کا پارٹ بن گیا تو یہ نہیں جی چودہ لاکھ رپے انکم ہو گیا باقی جو ایک لاکھ رپے ہے وہ کیا ہوگا جو پیڈ ایک پیبل تھا وہ ڈیبیٹ ہو جائے گا اور پینک سا کیش کریٹ ہو جائے گا یہ جیسے جیسے ہم ہیڈ آف انکم پڑھیں گے ٹھیک ہے اُس میں ہر ہیڈ آف انکم میں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کون سی ہیڈ آف انکم کو کون سی بیسیس پہ آپ نے ریکارڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح سیلری ہے وہ رسیڈ بیسیس پہ ہوتی ہے پروپرٹی جو ہے وہ ایک روال بیسیس پہ ہوتی ہے ایک روال بیسیس پہ ہوتا ہے بزنیز میں چوائس ہوتی ہے آپ کی کہ آپ ایک روال بیسیس کر لیں یا کیش بیسیس کر لیں ٹھیک ہے ادھر سورس انکم آپ کی کیش بیسیس پہ ہوتی ہے تو وہ جب ہم پڑھیں گے ویسے تو ابھی بھی میں نے بتائی دی ہے لیکن جب پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ بھی پڑھیں گے اچھا جی کامل وسیم کہہ رہے ہیں سار بینک کیوں ماف کرے گا مارکب یہ ہمارا سردھرد نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ان کے بینک اور کلائنٹ کا معاملہ ہے کہ کیوں ماف کرے گا اور کیوں ماف نہیں کرے گا ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ٹریٹمنٹ کیا کر لیا اور ویسے بھی وہ اتنے عرصے سے اگر مارکب پیبل پڑھا ہوئے تو وہ بینک آلے کہتے ہیں کہ چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے کچھ ماف کر دیتے ہیں کچھ ریکاور کر لیتے ہیں کیا پتہ پورا تین لاکھ روپے یہ نہ دے سکے اب اسے کہیں گے ایک لاکھ دے دے باقی دو لاکھ چلو اللہ کے لیے ہم نے ماف کیا جی بتائیں اب تو کسی کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں اس میں اب تو کسی کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں اچھا جی آگے ہم بات کرتے ہیں کرنسی کنورشن کی تو یہ والی ایک بات جو ہے آپ اپنی پاکٹ میں رکھ لیں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس دوہزار ایک کے تحر جب بھی آپ نے ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ آپ کی انکم کی ٹرانزیکشن ہے چاہے آپ کی ایکسپینس کی ٹرانزیکشن ہے چاہے آپ کی ڈیڈکشن کی ٹرانزیکشن ہے اچھا ویسے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں ادھر پر انکم ٹیکس جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ایکسپینس کا ذکر نہیں ہوتا جو بھی اماؤنٹ ہم اپنی انکم میں سے لیس کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیڈکشن بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ادھر پر آپ کو زیادہ تار ڈیڈکشنس ڈیڈکٹیبل آلاؤنسی ڈیڈکشن اس طرح کی باتیں ملیں گی ایکسپینڈیچر یا ایکسپینس وغیرہ کا ورٹ کم نہیں ملے گا تو ادھر پر چاہے ہماری کوئی انکم ہے کوئی ڈیڈکٹیبل آلاؤنسی کوئی ڈیڈکشن جو بھی ہم نے ریکارڈ کرنا ہے وہ پاکستانی کرنسی میں ہی ریکارڈ کرنا ہے اگر ہمیں کوئی اماؤنٹ رسیو ہو رہی ہے یا کوئی ڈیڈکشن ہے اگر وہ فوران کرنسی میں بھی ہے تو اس کو ہم کیا کر لیں گے پاک کرنسی میں کنورٹ کر لیں گے اب بات ادھر پر یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ نے اس کو پاک کرنسی میں کنورٹ کرنا ہے تو کون سی آلی ڈیٹ پہ آپ نے کنورٹ کرنا ہے کون سی والی ڈیٹ کا ریٹ لینا ہے اب آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ سٹیٹ بینک میں جو ہے ایکسچینج ریٹ آ رہا ہوتا ہے اگر آپ سٹیٹ بینک کا نکال لیں تو ڈیلی کا ریٹ آ رہا ہوگا کہ آج جو ہے ڈالر کی جو ہے پرچیز پرائز کتنی تھی اور سیل پرائز کتنی تھی ٹھیک ہے پونٹ کی آج پرچیز پرائز کتنی تھی سیل پرائز کتنی تھی تو بھائی جس ڈیٹ کو آپ انکم ٹیکس کے لیے ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کریں گے اس ڈیٹ کو جو بھی اس کا ٹرانسلیشن کا ریٹ ہوگا سٹیٹ بینک کے مطابق اسی پہ آپ اس کو کنورٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ہمیشہ جو ہے اگر کوششن میں کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہم آئی کیپ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آئی کیپ میں تو ہمیں کوششن نہیں دیا ہوگا اگر فورن کرنسی میں کوئی بھی ٹرانزیکشن دی گئی ہے تو جس ڈیٹ کو آپ اس کو ٹیکسیشن کے لیے ریکارڈ کریں گے تو اس ڈیٹ کے ایکسچینج ریٹ کے اوپر آپ اس کو پاک کرنسی میں کنورٹ کر لیں گے اس کے بھی ایکزمپل دی گئی ہے اس ایکزمپل کو ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے سی کلیئر ہو جائیں یہ لینچ ہے ادھر پہ آ جاتے ہیں ہم ایکسرسائز کی طرف ادھر پہ وہ کہتا ہے اس نے کوئی اسائنمنٹ بغیرہ کیا ہے اس کو اس ڈالر پانسو ملیں چودہ اپریل کو دوہزار اکیس کو اور اس نے اس سے رگارڈنگ جو ایکسپینس کیا تھا اس کی پیمنٹ کب کیا ہے اس نے کیا ہے پندرہ اپریل دوہزار اکیس کو ٹھیک ہے وہ دو سو پچاس یورو میں ہے تو یورو ہو یا ڈالر دونوں فورن کرنسی میں تو اس کو ہمیں پاک کرنسی میں کنورٹ کرنا چاہیے تو ہم دیکھیں گے کہ بھئی پندرہ چودہ اپریل کو ڈالر کا کیا ریٹ تھا اس کے مطابق کنورٹ کر لیں گے اور پندرہ تاریخ کو جو ہے پندرہ اپریل 2020 کو یورو کا کیا ریٹ تھا اس کے مطابق جہاں ہم اس کو کیا کر لیں گے کنورٹ کر لیں گے کسٹن کے اندر ہمیشہ ڈالر کیا کریں گے سب سے پہلے ہمیں کیا مل رہا ہے پانسو ڈالر ڈالر ملٹیپلائیڈ بائی چودہ تاریخ کو کتنے کا تھا ڈالر نائنٹی کا یہ کتنا بن جائے گا 45000 اس میں سے ہم لیس کیا کریں گے ایکپینس جو ڈیڈکشن ہے وہ کتی ہیں دو سو پچاس یورو ملٹیپلائیڈ بائی وہ ہم نے کب پیمنٹ کیا ہے پندرہ اپریل کو اس ڈیٹ کو اس کا ٹرانسلیشن ریٹ کیا تھے ایک سو پچیس ملٹیپلائیڈ بائی ایک سو پچیس بتائیے گا ذرا یہ کتنی امون بنتی ہے تھرٹی ون تھاؤزنڈ ٹو فٹی یہ لیٹی یہ لیٹی یہ لیٹی یہ لیٹی کر دیں تو باقی ہماری انکم کتنی مجھے گے تو یہ لیٹی اصل میں بس ادھر پہ میں نے یہ کنورجن بتانی تھی کہ کیسے کرنی ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کنورٹ کرنا ہے بتائیں اس میں کسی کو کوئی مسئلہ کوئی بات سمجھنا آئی ہوتو بتائیں بور تو نہیں ہوئے ابھی آپ لوگ نہیں ہوئے سنے جیسی بات ہے اچھا یہ مجھے بتائیے کہ یہ صرف مجھے ہی ٹائم گزنے کا پتہ نہیں لگتا یا آپ لوگوں کو بھی ٹائم گزنے کا پتہ نہیں لگتا اچھا بھی امار حسن تو جائے نا بور ہو چکا ہے امار صاحب آپ اس طرح کریں کہ جو ہے آپ اپنا کیم آن کر لیں پھر کیم آن کر لیں پھر کیم آن کر لیں پھر آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں کلاس ختم ہونے پر دکھ ہوتا ہے اوہ اتنا پیارا بچہ جو بات کر رہا ہے یار کیم آن کر کے دکھاؤ نا ذرا آپ کے صدقے باریز ہیں اتنی اچھی بات کرنے پر امار حسن کے رہے سر میں پاس کیا ہے چلیں جے علی ستار حامد کہاں سے تعلق ہے آپ کا یار بڑی اچھی باتیں کر رہے ہو مجھے صرف یہ بتا دو کون سے شہر سے تعلق ہے یار یا وہ بھی کل ہی بتاؤ گے ڈا 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 ڈام ڈا 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 موسیقی 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 بڑا امپریس ہوتے ہیں تو وہ سیشن ویشن دیں تو ہم ذرا صحیح طرح سنتے بھی ہیں جو بھی بھول رہے ہوں تو اس لیے انہوں نے اس کو لویبل کرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں دیورنگ ٹیکس یار شی کنڈکٹنگ ٹری ورکشاپ سیشن کی ڈیٹیل اور بچ آر فالونگ تو اس نے تین جو ہے سیشن کنڈک کیے ٹیک ہے ٹیک ہے دوزاری کیس میں اس کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں تو اب یہاں سے مجھے پتہ لگیا کہ یہ شورٹم ریزیڈنٹ ہے ایمپلائیمنٹ کی وجہ سے پاکستان میں ہے اس کا جو سٹے ہے پاکستان میں تین سال سے زیادہ نہیں کیونکہ ایمپلائیمنٹ ہم تین سال کی ہے ٹھیک ہے تو یہ شورٹم ریزیڈنٹ بڑھ گئی سب سے پہلے وہ کہتے ہیں ورکشاپ سیشن ان لہور ایک ورکشاپ سیشن ہوا لہور میں اس میں اس نے کہا کہ ایسی ایسی ڈالر پندرہ ہزار یہ اس کا پاکستان میں ٹیکس سیبل ہوگا کی نہیں ہوگا اس نے لہور میں ایک سیشن دیا اس کا کراچی میں ایک بینک اکاؤنٹ ہے تو ادھر پہ اس کو یہ پیسے ٹانسفر کر دیا گا بلکل ٹیکس سیبل ہے ہم نے کہا کہ اگر پاکستان سوٹ سے یہ کوئی بھی پیسے کماتی ہے ٹھیک ہے اگر شورٹم ریزیڈنٹ ہی ہو تو وہ پاکستان میں ٹیکس سیبل ہوتا ہے تو چونکہ اس نے لہور میں ہی سیشن دیا اور پاکستان سی پیسے کمائے تو اس وجہ سے یہ ٹیکس سیبل ہے ٹیک ہے کلیر بتائیں کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں اگلی پہ چلے آگے وہ کہتا ہے workshop session in munrich چلیں جی munrich abroad ہے ٹیک ہے ادھر پہ اس نے ایک workshop session دیا تو اس کا دیکھ لیتے ہیں اس میں وہ کہتا ہے our fee of US ڈالر پچیس ہزار وار رسیب in Germany in her munrich bank account چلیں جی munrich bank account ہے ٹیک ہے جرمنی میں تو وہیں پہ اس نے یہ session دیا اور وہیں پہ اس کو پیسے مل گیا بتائیں نہیں ٹیکسیبل نہیں ہے شورٹم ریزیڈنٹ ہے فوران سورس انکم ہے نہ تو پاکستان میں رسیب ہو رہی ہے نہ پاکستان میں وہ لے کے آ رہی ہے اس وجہ سے وہ پاکستان میں ٹیکسیبل نہیں ہوگی ٹیک ہے اس کے بعد point number 3 بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں وہ کہتا ہے workshop session in Dubai a fee of US dollar 20,000 was remitted to her bank account in Karachi اس نے session conduct کیا ہے دبائی میں لیکن اس کو جو پیسے رسیب ہوئے ہیں وہ کارچی کے bank account میں ہوئے تو ہم نے پڑھا ہے کہ فوران سورس انکم شورٹم ریزیڈنٹ کی اگزیمٹ ہوگی لیکن اگر وہ یا تو پاکستان میں انکم لے آتی ہے یا رسیب کر لیتے ہیں تو پھر وہ کیا ہو جائے گی taxable اس کو چونکہ رسیب کراچی میں ہو رہا ہے کراچی پاکستان کا ہے ٹھیک ہے اور وہ علی ستار صاحب کی birth place بھی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ اس کا کیا ہو جائے گا taxable ہو جائے گا بتائیں کیلئر چونکہ ادھر پہ ہمیں conversion rate وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا گیا ٹھیک ہے صرف اس نے treatment پوچھا تو ہم نے صرف treatment بتا دینی ہے جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں وہی والی باتیں لکھ کیا نہیں ہے کوئی competition کوئی calculations مقیرہ نہیں کر کیا نہیں اگر وہ computations calculation بھی مانگتا اس نے dates بتائی ہوتی ہیں specific اور conversion rate بھی بتائی ہوتے تو وہ پھر آپ اس کو convert کر کے total کر کے آپ جی hopes ہو کہ آج کا lecture آپ کا جو ہے میرے ساتھ اچھا گزرا ہوگا ٹھیک ہے سفر اچھا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم لوگوں کا fourth chapter complete ہو جائے گا اور ہم fifth chapter start کر دیں گے salary کا ٹھیک ہے اور salary numerical مزہ آنا start ہو جائے گا ویسے اب وہ ایک دن جس طرح آپ لوگ گھبرا آ گئے تھے جب ہم لوگوں نے بہت ساری definitions پڑی تھی تو اب تو نہیں گھبرا آ رہے اب تو گھبراہت نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو نہیں ہم گھبراہت نہیں ہو رہی یہ اچھی بات ہے انشاءاللہ جو ٹیسٹ ہے وہ منڈک ہو گا ٹھیک ہے اتنے اچھے موسم میں بھی پڑھانے کا thank you sir موسم تو اچھے آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پچھلا سیشن پڑھایا تو اس میں سے بھی کافی سارے موسم اچھے وغیر آتے رہتے سارا کچھ تو موسم تو اچھے آتے رہتے لیکن پڑھنا بھی امپورٹنٹ ہوتا سار اس چپٹر میں سے کافی پوائنٹ لیف کر رہے آپ نے جی مجھے پتا ہے یاد ہے مجھے ابھی پڑھانے کے قابل ہی نہیں ہے وہ ابھی آپ سٹیج پہ نہیں آئے کہ آپ کو سمجھ سکے جب وہ ریلیونٹ ہم ٹاپکس پڑھیں گے تو اسے ساتھ پڑھیں گے سمجھ شفی کہہ رہے ہیں سر سیکنڈ میں پاکستان کی کمپنی کی ہے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر پاکستان میں تین سال سے زیادہ ہوتا ہے یہ کہیں نہیں پڑھا کہ پاکستان کی کمپنی ہو یا باہر کی کمپنی ہو یا کچھ یہ ہو گئی ہے ہوتا ہم نے کہیں پہ بھی نہیں پڑھی یہ والی بات ٹھیک ہو گیا کسی کو اچھا ایک اور بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا جاتے جاتے یاد آگے سوری یار آپ لوگوں کو کلاس سے جانے کی اس کو رٹہ لگانے آپ کو یاد ہونی چاہی ایک کسی طریقے سے بھی پوچھ سکتا ہے اس میں سے سنیریو بیس بھی بنا سکتا ہے سٹریٹ فارور بھی پوچھ سکتا ہے ساتھ ساتھ نارملی میں بتا بھی دیتا ہوں کہ ایک 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 یا کوئی وہ نہیں ہے جب ہم بات کرتے تو بچے بس ایک دفعہ پڑھ کہ بس ٹھیک ہے اس طرح نہیں کرنا آپ میں سمجھ شفی کہہ رہا ہے سر اس کا سورس آف انکم تو پاکستان ہی ہوگا بھائی مجھے ایک بات بتائیں جو سیشن وہ پاکستان کس طرح ہو سکتا ہے وہ اپنی کمپنی ابراڈ کی ہوگی انکم فورا سورس کی ہوگی آج جی بلکل ڈیریکٹ رٹا چلیں بہت ساری باتیں ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی بھائی بھائی تھا دعاوں میں یاد رکھ ہے جب پکوڑے شکوڑے کھائیں کوئی موسم کے حوالے سے تو مجھے لازمی لگوں جی ایسا پہنچ چکے واپس لہور آپ ہیں آج کچھ کھا رہے آپ کل تو آپ سو رہا تھا لیکن کلاس لے رہا تھا تو کی کلاس نہیں ہے مطلب لیٹ کے نہیں بھئی آئندہ لیٹ کے کلاس نہیں لینی لیٹ کے جو ہے نا بس کچھ اوری خیالات آتے ٹھیک ہمارا کلاس کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہمارا زیادہ ہی ریلیکس ہو جاتا ہے نہیں سی رکھتے ہیں آمائے گاڈ تھنگ یو مچ ٹھیک ہے آپ کتنی محبت کا آپ کتنے مکھن کا ٹھیک ہے میں بھی دھیان رکھوں گا آپ کے مکھن کا ٹھیک موسیقی 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 Mوسیقی